بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم ناظرین پاکستان کا نام امریکہ نے ان ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جدر مذہبی آزادیاں نہیں ہیں اقلیتوں کو اور ہندوستان کا نام اس فہرست کے اندر سے نکال دیا ہے اور یہ جو پاکستان کا نام شامل کرنا کہ جی پاکستان ایسا ملک ہے جدر اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں ان کو اپنی تہذیب اپنے ثقافت اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں پرابلمز پیش آتی ہیں جبکہ ہندوستان ایسا ملک ہے کہ جدر یہ معاملات نہیں ہیں تو پاکستان کے لیے بہت سیریس کنسرن کی بات ہے اس بات کو ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کتنی زیادہ مذہبی آزادی حاصل ہے اقلیتوں کو یہ تو ابھی ہم اس کو موضوع سخن نہیں بناتے یہ جو ابھی ہم گفتگو کریں گے جس بات پہ وہ یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو آپ نے جو باہر نکال دیا ہے اس فیرست سے ہندوستان گندر اقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل ہے ہندوستان ہی تو ایسا ملک ہے جدر مذہبی آزادیاں لوگوں کو حاصل نہیں ہیں ان کی جو اقلیتیں ہیں وہ تو اپنے آپ کو شدید اپنے اگزسٹنس کا خطرہ محسوس کرتی ہیں جہاں تک مسلم اقلیت کی بات ہے ادھر تو مسلمانوں کے اوپر تو قیامت سغرہ برپا کی ہوئی ہے اور یہ جو موجودہ ہندوستان کی حکومت ہے اس حکومت کا نام ہی مسلم کچھ حکومت ہے یہ تو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے نتنے قوانین لے کے آتی ہے انڈر دہ گریٹ امریلہ آف ہندو توائیت یہ جو ہندو توائیت کا ان کا اتنا بڑا انینڈگ ایک نیریٹیو ہے اس کے تحت کبھی یہ پرانے مسلمانوں کے جو نام پر رکھے ہوئے شہر ہیں ریلوی سٹیشن ہیں گاؤں دیہات ہیں ان کی جتنی تحصیلات ہیں ان کے نام بدل رہے ہیں مسلسل ٹیکسٹ بک سے مسلمانوں کے وہ چپٹرز ختم کر رہے ہیں ان کے ناموں کو نکال رہے ہیں اور کبھی مسلمانوں کی جو خواتین ہیں ان کے عجاب پہنے بے پابندی ہے اور کبھی مسلمانوں کی مساجد کے اوپر یہ یہ لغار کرتے ہیں مسلمانوں کے جو اشار ہیں ان کا یہ تمسخر اڑاتے ہیں اور کبھی مسلمانوں کے جو مدرسے ہیں ان کو یہ تباہ و برباد کرتے ہیں کبھی مسلمانوں کے جو مسلمانوں کا خدا ہے اللہ ہے اس کی بے حرمتی کروا کر مسلمانوں سے جیش شری wateryan کے نعرے لگواتے ہیں اللہ اکبر کی جگہ اور کبھی یہ مسلمانوں کے دہولیسٹ جو جو ان کی پوری کائنات کے اندر جو پرسنیلیٹی ہے ان ہیمن بینگز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تضحیق کرنے تک یہ اتر آتے ہیں یہ آپ کو نوپر شرمہ والا واقعہ یاد ہوگا اور اس طرح کی یہ کوئی دسیوں بیسیوں نہیں سیکڑوں مثالیں موجود ہیں اور یہ آن گوئنگ پروسیس ہے اور اس کے اندر یہ لوگ لیمیٹیڈ صرف مسلمانوں تک نہیں ہیں یہ جو ہے جو ان کی دوسری اقلیت ہے کرسچنز وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہیں تو امریکیوں جنہوں نے یہ ریپورٹ بنائی ہے وہ اگر کم از کم اپنے کرسچن برادرز کوئی ادھر دیکھ لیتے کہ کیا ادھر وہ محفوظ ہیں بلکل ہی محفوظ نہیں ہے بات مسلمانوں اور کرسچنز کی کا کرنی ہے ان کی جو اپنی جو نیچلی ذات والے ہندو ہیں وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہے یہ جو راج یہ جو ہے اپنا دوسرا بی جے پی والے جو ہاکس ہیں ان سے جو شودر ہیں ان کو بھی جو انٹچیبل ان کی کمیونٹی ہے جو سب سے بڑی کمیونٹی ہے ان کی وہ بھی ان سے محفوظ نہیں ہے اتر تو کسی قسم کی مذہبی آزادی حاصل نہیں مذہبی آزادی نظر آتی ہے صرف کچھ آپ کو ممبئی بولی وڈ کی موویز کے اندر آپ یہ جو سچے رپورٹ ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے گزرات کے فسادات مکہ محضرت کتنے یعنی یہ ایک ان لیمیٹڈ اس کی وہ سیریز ہے جو اقلیتوں کے اوپر یہ ظلم و ستم کرتا ہے بھارت تو امریکہ کو چاہیے کہ کم از کم آپ جو ہے وہ حقائق کو تو مد نظر رکھیں آپ نے پاکستان کا نام شامل کر دیا ہے کہ ادھر جو ہے یہ وہ ملک ہے جدھر اقلیتوں کو مذہبی آزادیاں حاصل نہیں ہیں ہندوستان کا نام نکال دیا ہے بھئی یہ کون سا آپ کا پیمانہ ہے یہ کون سا میار ہے جس کو مد نظر رکھ کے آپ نے یہ ڈسیئن کیا ہے آپ ذرا اس پہ ریویو کریں اور اگر آپ کو صحیح علم نہیں ہے تو اپنے آپ ادھر لوگ بھیجیں جا کے جو نیوٹرلز ہیں وہ جا کے ادھر بات کا صحیح اندازہ لگائیں اور اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس ٹائم بھی ادھر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہے اقلیتوں کے اوپر پرٹیکلرلی مسلم اقلیتوں کے اوپر مسلمانوں کو تو یہ پورے ہندوستان سے ہندوستان بدر کرنے کے لیے اتنا جامعہ منصوبہ بنائے ہوئے ہیں اور ان کو نکالنے کے لیے نت نئے پروگرام بناتے رہتے ہیں تو امریکہ کا یہ جو اعلان ہے اور یہ جو اس نے یہ بات کی ہے یہ سرہ سر انصاف کے خلاف یہ بات امریکہ کو چاہیے کہ اس کے اوپر ریویو کرے اور حقیقت کو مد نظر رکھے پاکستان کے اندر تو اس طرح کا معاملہ بلکل ہی نہیں ہے چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے موضوع صرف ہندوستان ہے اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ تھوڑا سا حقیقت کو مد نظر رکھے اس چیز کا فیصلہ کریں تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اپٹیل نیکس ٹائم تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بار